کمشن کی ایک اور دوسری اہم ترین خبر بھی سامنے آ رہی ہے اور توسیح ہو سکتی ہے کمشن کی جو ہمارے ذراعہ دلی کے اندر ہے ان کا ماننا ہے کہ حد بندی کمشن کی تاریخ جو مکمل ہو رہی ہے مدت جو ہے وہ مارچ کے پہلے ہفتے کے اندر مکمل ہو رہی ہے لیکن اس سے قبل ہی تقریباً تین مہینے کا ایکسٹینشن مل سکتا ہے حد بندی کمشن کو ہمارے ذراعہ کے مطابق حد بندی کمشن کی طرف سے کچھ اور وقت مانگا گیا تھا کمشن کے مرکزی وزارت الداخلہ کے ساتھ رابطہ کرنے کے بعد لیکن مرکزی وزارت الداخلہ نے مزید وقت دینے سے صاف انکار کر دیا ہے اور صرف تین مہینے تک اصولی اقرار کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں جو نئی نوٹفیکشن ہوگی وہ مارچ کے پہلے ہفتے میں آپ کے سامنے ہوگی جب کم سے کم تین مہینے کا مزید ایکسٹینشن اس کو مل سکتا ہے کیونکہ ابھی ایکسٹینشن کی بات اب وضعہ بھی ہے کیونکہ ابھی جس طریقے سے کام ہوا ہے چودہ تاریخ تک ایسوٹیٹ میمبرز کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد ابھی ایک اور میٹنگ ہونی ہے اور سمجھ دیجئے ایسا وہ بیس کے بعد ہونی ہے اس کے بعد یہ عوام کے لیے وقت رکھا جائے گا اس کو بھی دس سے پندرہ دن کا وقت دینا ہوگا اس کے بعد ایک نوٹفیکیشن جاری ہوگی تو حد بندی کمشن کا کام جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے لیے فیلحال تین مہینے ایکسٹینشن مل سکتی ہے حد بندی کمشن کو رنجنا پرکاز دیسائی صاحبات جس کی سربراہی کر رہی ہے اس کمشن کو جمہو کشمیر کے لیے مزید تین مہینے کا وقت جو ہے وہ مل سکتا ہے کیونکہ اعتراضات کافی زیادہ ہے جمہو کے اندر بھی اعتراض ہے کشمیر کے اندر بھی اعتراض ہے اور ان اعتراضوں کو کس طریقے سے کمشن لے گا ایک بڑا سوال اس وقت کمشن کے سامنے بھی ہوگا تو یہ دوسری اہم خبر جو کمشن کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ کم سے کم تین مہینے کا ایکسٹینشن مارچ کے پہلے ہفتے میں نوٹفیکیشن جاری ہو سکتی ہے ہمارے ذراعہ مرکزی وزارت داخلہ کے اندر اس بات کی تدیق کر رہے ہیں چلی جب کمشن کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور اہم سوال ہے اشفاق آپ سے بھی اس پر وضاحت چاہیں گے اور جو قانون کے ماہرین ہیں وہ بھی کچھ لوگ ہمیں کومنٹ کے ذریعے بتا رہے ہیں اور کچھ لوگوں سے جہاں تک ہماری بات ہو پائی ہے جب سے عبوری ریپورٹ آئی ہے یا اس سے پہلے پہلا جو ڈرابت آیا تھا تو مختلف پولیٹیکل پارٹیز یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ان کے مطالبات نہیں مانے جاتے احتجاج کی راہ وہ اختیار کریں گے یہ ایک راستہ ان کے پاس ہے لیکن دوسرا راستہ یہ بھی ہے کہ وہ عدلیہ کے سامنے جائیں گے عدالت عظمہ کے سامنے یا پھر کوٹ کا دروازہ کھٹ کٹائیں گے وہاں پر اس معاملے کو لے جائیں گے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پارلمنٹری پینل کے سامنے اسے لے جائے جائے گا لوگ سبح کے اندر دونوں ایوانے ذریعوں اور ایوانے بالا کے اندر اس کو ڈسکس ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں ہم نے سنی پچھلے چھے سے آٹھ مہینوں کے دوران لیکن کیا کہیں پر کوئی دفعہ کوئی خصوصی اس طرح کا التزام ہے کہ جہاں پر یہ کہا جائے کہ کمیشن کے لیے گئے ہوئے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے نمبر ون نمبر ٹو جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت کہہ رہی ہیں کہ وہ عدالت تو جائیں گی اس معاملے کو چیلنج کر سکتے ہیں اور اس کو روح کا بھی جا سکتا ہے دو بڑی اہم باتیں ہیں ایک یہ کہ کیا عدالت کا دروازہ کھٹکٹایا جا سکتا ہے پارلیمنٹ کے اندر اس پر کوئی معاملہ آ سکتا ہے تو ان کی وضاحت خود جس روح سے یہ کمیشن ابھی کام کر رہا ہے اگر پانچ اگر سے پہلے یہ کمیشن کام کرتا تو نویت ہمارے سامنے کچھ الگ ہوتی لیکن چونکہ اب وہ نویت ہمارے سامنے نہیں ہے تو مرکزی قانون جو ڈیلیمیٹیشن ایکٹ ہے اس کے اندر تین چیزیں بڑی کلیر ہیں نمبر ون کہ اس کے اندر ترمین کی کوئی گنجائشی نہیں ہے آؤٹسائیڈ یعنی آؤٹسائیڈ مطلب کیا ہے جی آپ کمیشن کے فیصلے کو کوٹ کے اندر آپ کوٹ کے اندر کوئی سوال ہی نہیں کر سکتے ہیں یعنی جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کمیشن کی رپورٹ آنے جائے میں تو کوٹ کا دروازہ کٹ کٹ ہوں گا یہاں پر جو جس صوروح سے کمیشن کام کر رہا ہے جہاں تک ہماری نولیج ہے اور جو ماہرین کا ماننا کہ جناب کوٹ جایا ہی نہیں جا سکتا ہے ایون کی پارلیمنٹ آف انڈیا اور سٹیٹ ریجسلیچن یعنی اگر اسمبلی بھی ہوتی اور اس قانون کے تحت حد بندی ہوتی نہ تو پارلیمنٹ آف انڈیا کو اختیار تھا کہ وہ اس میں کچھ حضب کرتا یا کچھ اور بڑھاتا نہ سٹیٹ اسمبلی کے پاس اختیار تھا کہ وہ اس کو کچھ حضب کرتا ان میں سے اور کچھ چیزیں ایڈ آن کرتا نہ تو پارلیمنٹ کو نہ سٹیٹ کو نہ کوٹ کو تیسرا آپشن کیا ہے جی صرف اور صرف ڈیلیمیٹیشن کمیشن کو ہی یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی بات جو کہہ رہا ہے رپورٹ جو دے رہا ہے اس کو دوبارہ سے بھی دے دے یا اس میں کوئی ترمیم کرے اس کے بغیر کوئی تیسرا آپشن ہے نہیں اب جب ہم ماضی کی اور دیکھتے ہیں تو دو تین چیزیں ایک مثال ہمارے سامنے ہیں کہ کیسے کچھ ہو لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ گلانوی آزاد نے ہمارے پروگرام میں دو باتیں کیتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ جناب میں نے قانون لیا تھا اس وقت اگر پارٹیو نے میرا ساتھ دیا ہوتا تو سچویشن آج ایسی نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس آلڑی ڈیلیمیٹیشن ہوئی تھی لیکن مانا نہیں گیا تو کچھ سیاسی لوگوں نے اتراز کیا آزاد صاحب کیسے یہ بات کر رہے ہیں تو ہم نے جب اس کو ویریفائی کیا بازابتہ طور پر مسوضہ بنا تھا اسمبلی کے اندر وہ کوئی بھی جا کر دیکھ سکتا ہے لیکن جو ہمارا پیپلز رپریزنٹیشن ایک جمہو کشمیر کا تھا پانچ اگست سے پہلے دوزار انیس سے پہلے چونکہ ہمارے پاس آئین اپنا تھا قانون اپنا تھا اور ہم اپنے طریقے سے ہر ایک کام کو چلاتے ہوئے اس کے اندر یہ گنجائش تھی کہ سٹیٹ لیجسلیٹر اپنے حساب سے اس میں ترمیم کروا سکتا تھا لیکن کی نہیں گئی ہے یہ ماضی کی گلتی ہوئی ہے جس کا گلاہ نے بھی آزاد نے بھی کہا کہ میں نے بھی کوشش کی تھی لیکن ہوا نہیں کیونکہ 1957 کا ایک تھا اور پھر دو تین بار ہمارے اوپر یہ مملہ چلا کے دیلیمیٹیشن ہوئے لیکن ایک بات یاد رکھیے گا 28 سپٹمبر 1992 کو اپنی اندرین ریپورٹ گورنر کو سوپی اس میں کئی بار ترمیم ہوئی کہ پہلے جمعوں میں ایجیٹیشن ہوا پھر دوبارہ کمشن بنا پھر کمشن نے دوبارہ کام کیا تو فائنلی یہ جو جسٹس گپتا صاحب کا کمشن تھا انہوں نے جو لائن کھیچی اس وقت 92 میں کک کمشن نے جو گورنر کو بتایا انہوں نے رکمنٹ کیا کہ 46 سیٹے جو کشمیر میں 37 جو جمعوں میں ہو چار لڈاک کے لیے ہو اور اس کے بعد کافی ہنگامہ ہم نے جمعوں کے اندر دیکھا پھر دوبارہ اسی کمشن کو کشنہ راو صاحب جو تھے وہ میدان میں آئے انہوں نے کمشن کو کہا کہ جناب آپ دیکھئے ملٹنسی سامنے تھی کچھ معاملہ چلا نہیں اور پھر 95 جب میں کہہ رہا ہوں کہ 1996 میں جب چنا ہوئے تو اس سے پہلے کمشن نے اپنا کام کیا تحدبندی کمشن نے that was KK گفتاز کمشن اور 24 اپریل 1995 کو KK گفتاز کمشن نے ڈیلیمٹیشن ریکممنڈیشن جو ہے وہ جنرل راو کے سامنے رکھی راج مہون کے اندر جمہوں کے اندر جس میں وہی خد اخوال تھا جو پہلے تھا جس کو لے کر جمہوں میں احتجاج ہوا تھا 46 and 37 تو اسی کو لے کر پھر چنا ہوئے تو اور آج دوبارہ کمشن یعنی اگر کمشن کیا کوئی پنہ آپ نے بدلنا ہے تو وہ کمشن کو ہی اختیار ہے تو یہی وجہ ہے کہ پارٹیاں کافی ٹائٹ لپٹ ہیں وہ عدالت میں جانے کی بات کر رہے ہیں ایک کو چوڑ کر اور نہ ہی وہ بڑی بات کوئی کر رہا ہے ایجیٹیشن کی جہاں تک بات ہے احتجاج کی جہاں تک بات ہے وہ جمہوری حق ایک ہے ہمارے آئین کے اندر قانون کے اندر اس کی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حقوق پر شبخون ہونا تو آپ پر امن احتجاج کر سکتے ہیں امن و قانون کو درہم برہم کر کے اب جب آپ احتجاج کریں گے تو وہ بلوے میں آتا ہے وہ فساد میں آتا ہے اس کے لئے الگ قانون سے پھر ایف آئی آرز بھی درج ہوتی ہے تو یہ تیجناب چھوٹی سی وضاحت جو حد بندی کے حوالے سے تھی کیونکہ آج یہ اس لئے وضاحت کرنی پڑی دو بیک ٹو بیک خبریں ہم نے آپ کو سامنے حد بندی کے حوالے سے رکھ دیا